اللہ تعالیٰ نے اگر آپ تورات کو پڑھیں تو جگہ جگہ تنبیہات کی ہیں پیغمبروں نے ان کو آکے بتایا ہے پھر بتوں کے نام لے کے بتایا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر وہ بت بھی لے آئے تم نے ان کے مابت بھی بنا لیے تم نے ان کے رسوم بھی اختیار کر لیے اس میں اللہ تعالیٰ کا عطاب جرائم کے لحاظ سے ہوتا ہے آخری درجے کا انحراف سیدنا مسیح کو قتل کر دینے کا ارادہ کر کے انہوں نے کیا اس کے بعد تو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی قوموں کے ان کو حوالے کر دیا گیا بنی اسماعیل پر بھی اللہ تعالیٰ کا عطاب ہوتا رہتا ہے لیکن دوسری قوموں کے حوالے کرنے کا کام اس درجے میں نہیں ہوا اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس درجے کا انحراف بھی نہیں وہی اصول ہے کہ جس کا جرم جتنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جزا و سزا بھی ہوتی رہتا ہے اسی سے آپ آخرت کی جزا و سزا کو بھی سمجھ سکتے ہیں اس طرح کی صورت نہیں آئی ابھی تک اور یہ اللہ کا احسانہ کے نہیں آئی کہ بنی اسماعیل نے یا اہلِ عرب نے دین کو بیسیتِ مجموعی ترک کر دیا ہو یا اللہ کی کتاب کو پسے پشٹ ڈال دیا ہو یا ان سارے جرائم کا آخری درجے میں ارتکاب کر دیا ہو جو جرائم ہم بنی اسرائیل کے پڑھتے ہیں تاریخ کو اور اللہ کے قانون کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی پہلی پانچ صورتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی تاریخ میان کر دی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں اس میں ان کی بستیوں کو بھی بعض وقت سزا دی گئی ہے قومی حصیت سے بھی دی گئی ہے ان کے افراد کو بھی دی گئی ہے رحمت انعیت اور ان کی مبرت بھی ہوتی رہی ہے تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک محلت دی ہے دیکھئے اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں دونوں عدوار ان پر گزرے ہیں یعنی یاجوج و ماجوج کے لشکر کے لشکر نکلے ہیں اور انہوں نے سارے عالم اسلام کو طاقت و تاراج کر دیا وہ اللہ کا خیئے احسان ہوا وہ ہمارے علاقوں میں آکر مسلمان ہو گئے اس کی یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا کی سلطنت کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی انہوں نے آخری عباسی خلیفہ کو ٹارٹ میں باندھ کر مار دیا کوئی جگہ کوئی علاقہ کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کی طاقت سے بچ سکی یہ سب ہوا ہے ان کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی مختلف قومیں مختلف جگہوں سے آئیں اور انہوں نے بھی آ کر پورے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لئے پھر جو فیصلے انہوں نے کرنے تھے انہوں نے کیے وہ اپنے طریقے پر حکومتیں یہاں قائم کر کے پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک نئی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور اصلاً انہی کا غلبہ اس وقت بھی قائم ہے ایک نویت کی بلواسطہ محکومی اس وقت ان پر بھی تاری ہے ہم سب پر تاری ہے تو یہ اللہ کا بالکل جو قانون بیان ہوئے ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے آخری درجہ کا استیثال نہیں ہوا وہ تو یہود کا بھی نہیں ہوا محکومی اور ذلت کی سزا ہی اللہ نے بیان کی ہے وہی وہ دیتا ہے کسی کو آخری درجہ میں اور کسی کو کسی درجہ میں سزا حقت کردئے ہیں اس کی حسین لها toe کسی کو کسی کسی درجہ میں سا عungkinد جنگین محکومی موسیقی